اسلام علیکم میں ہوں رزوان باسد آج تین محرم الحرام ہے آج تین محرم الحرام کو کیا واقعہ رونما ہوا کربلا کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کربلا تین محرم الحرام جب کربلا کے سہرائی میدانوں پر تین محرم کے صبح کا سورج طلوع ہوا تو جب یہ سورج طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا امام حسین علیہ السلام کے رفقہ کار بے چینی محسوس کرنے لگے کیونکہ ابن سعید امام کے کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے دوسرے روز یعنی آج تین محرم الحرام کو چار ہزار سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کے اطراف پہنچنا تھا وہیں ابن سعید جیسے تاریخ کے سب سے زیادہ قابل نفرت انسانوں میں شمار کیا جاتا تھا جس نے صرف ذرا سی دنیاوی حکومت کی خاطر امام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اپنے لشکر کے ہمراہ کوفے سے باہر نکل کر ہمام این کے مقام پر لشکرگاہ قائم کی اور ہر صدی کے یزید کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے امام اعالی مقام اور ان کے رفقہ کو گھیر لیا اس بدبخت نے آپ علیہ السلام کے خلاف ناروہ مشکلات کھڑی کر دی اور ان رسول دشمن قوتوں نے نواس رسول پر حکومت کے حصول اور دیگر چھوٹے سچے الزامات تراشنے لگے ادھر لشکرگاہ ابن سعید پر آسمان گہرا ہونے لگا تھا اور ایک شدید ریت کا توفان بھی چلا آتا تھا جس نے ابن سعید کے لشکر کو اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا دشمن رسول خدا افرہ تفری اور خانمہ بربادی کے عالم کا شکار تھا اور انہی توفانوں میں گھری ہوئی ایک رسول اللہ کی تربیتی آفتہ شخصیت تھی جو کرب و بلا کے زمین و آسمان پر چھائی ہوئی تھی جو اس وقت ہوا بھی تھی اور پانی بھی سانس بھی تھی اور آس بھی پیغمبر اسلام کے خاندان کا امین نواسہ رسول جس کے پاس ذلفقار تھی اور رسول خدا کی پیٹ کی سواری کا فخر بھی اور اس وقت خاص طور سے جب امام کا فرس بے مثال دم کو چور کیے رکھتا تھا اور فرشتے آسمان سے قطار اندر قطار اترتے تھے تو کیا مجال تھی کہ کسی کی جرت کا مظاہرہ کر سکے عمر ابن سعید نے کربلا پہنچتے ہی امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک قاسد روانہ کیا کہ آپ کا ارادہ مبارک جان سکیں اس سرزمین میں کس لیے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے عمر کے پیغام کے جواب میں قاسد بھیجا اور فرمایا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے کہ یہاں آ جاؤ اب اگر وہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں عمر ابن سعید اس جواب سے خوش ہوا اور اس نے ایک خط ابن زیاد کو لکھا اور امام کو سکون و آفیت کے ساتھ رخصت کرنا چاہا لیکن ابن زیاد نے عمر بن سعید کے اس خط کے جواب میں لکھا یا حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کریں یا سپاہ کوفہ کی عمارت شمر بن زل جوشن کے ہاتھ میں دیتا ہوں پس جب دنیا پرست جہنمی عمر سعید نے یہ سنا تو کہا میں حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے این کربلا جاتا ہوں چنانچہ اپنا چار ہزار افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا اور نینوہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے اترنے کے دوسرے روز دریہ کے گرد پڑا اوڈال دیا موسیقی